بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈانٹس پلکم بیک پس مارمیشن آپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سوال سے آج کی ویڈیو میں جو آپ سے جو ہے وہ اپلٹ شیئر کرنی ہے وہ جوبز کے حوالے سے اپلٹ شیئر کرنی ہے ویزٹنگ فیکالٹی جو ہے وہ ریکوائر ہے کہاں پہ ریکوائر ہے جو ہنسیہ فیرکلتر فیصلباد مین کے امبس پارس کے امبس اس کے علاوہ دوسرے کہ امبس میں کمپلیڈ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں کون کون سے جو ہے وہ پیچر ریکوائر ہے کیا کہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہونا چاہیے انٹرویو کب ہوگا آپ لائی کی لاسٹیٹ کیا ہے فیز کتنی اپلائی کی کمپلیڈ انفرمیشن شیئر کرنا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح لائیٹ آسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں سو ارس بات کروں آپ کو بتاتا چلوں تو یورسی آف ایگری کلٹر فیصل آباد کا جو مین کیمبس ہے اس میں اکیس پوزیشن کی جو جوبز ہیں ان کی انانوسمنٹ ہوئی ہے اکیس پوزیشن کی حوالے سے بتاؤں تو اس میں جو ہے وہ جو یورسی آف ایگری کلٹر میٹرو بیالوجی ریپروڈیکشن سائکالوجی انیمل نیوٹیشن سٹیٹسٹکس انگلیس پاکستان سٹیڈی اسلامی سٹیڈی کمپیوٹر سانس اینڈ آئیٹی انفرمیشن ٹیکلالوجی ان دیپارمنٹ پر مشن اوپن ہے ان دیپارمنٹ پر جوبز کی آفیلی بیلٹی ہے اس کے علاوہ اس کا جو بورے والا کیمبس ہے اس میں ستائیس پوزیشن ہے اس میں سویل سانس ہے فائنانس ہے مارکیٹنگ ایگری بیزرس اکنومکس کلینیکل میڈیشن سرجری انیمل بریڈنگ ہے اس کے علاوہ جنیٹک سٹیٹسٹکس ہے میٹھ ہے انگلیس ہے اس کے علاوہ اسلامی سٹیڈی پاکستان سٹیڈی سیبر سکیورٹی ڈیٹا بیسی سوکٹر ہے جنی کمپیوٹر سانس ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ان تمام ڈیپارمنٹس میں جو ہے وزیٹنگ فیکالٹی سٹوارڈی سیمتھ پوزیشن ہے ان میں ریکوائر ہے اس کے علاوہ جس کا ڈیپال پر اکارا کے امرس ہے ان میں انیس پوزیشن کے جوہب ہیں انیس پوزیشن میں کون کون سے ڈیپارمنٹس ہے پلانٹ پیتھالوجی فرسٹی اگری بیزنس مارکیٹنگ ہے اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے اگری ایگنومکس ہے پلانٹ پیتھالوجی ہے فرمین مشین دی ان پاور ایرگیشن ڈرینیج ہے کلینیکل میڈیشن ان سرجری یا لائف سرک مینیجمنٹ ہے اس کے علاوہ انفرمیشن نیکلالوجی سٹیسٹکس ان میں جوہاں وہ وزیٹنگ فکالٹی ریکوائر ہے اس کے علاوہ سورنس کوالیفکیشن فاردی پوزیشن آپ دی وزیٹنگ فکالٹی کی حوالے سے بتاؤں تو آپ کا مینیمام سورنس آپ کی ایم فیل ہونی چاہیے اگر آپ نے ایم فیل کیا ہوئے تو آپ کا جس جوب کے لیے آپ جوہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جوہاں پی ایچ دی کیا تو آپ موسٹ ریکمینڈی ہوں گے موسٹ پریفر ایبل آپ کو کیا جائے گا اگر آپ نے پی ایچ دی کیا تو یہ سورنس میں جوہاں والیجیبیلٹی کرائیٹیریہ تھا اس کے ایچ دی والے سورنس ہوں گے جنہوں نے پی ایچ دی کی ہوگی ان کو زیادہ چانس ہے ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا اس میں سورنس آپ نے اونلین اپلائی کرنا ہے اس کی اپلائی کے جو چلان فی ہے وہ وان سورنس کا جو ہے وہ چلان ہے جو آپ کا نان ری فنڈیبل ہوگا جو کہ آپ نے ایم سی بی بینک میں پی کرنا ہوگا تو اصلباز برانچ میں کورڈ انہوں نے میننشن کیا ہوا ایسے ایڈ میں اس کے علاوہ سورنس آپ کو مزید بتاتا چلوں تو آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے چھے دس دو ہزار تیس تک تو چھے دس دو ہزار تیس تک چھے اکٹوبر دو ہزار تیس تک سورنس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ترمین کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دیئے مزید دیئے انہوں نے جو ہے وہ ڈیڈ لائنز جو ہے وہ دی ہوئی ہے آپ اس پر اپلائی کر لیں جو ڈان یوز ہے اس میں بھی انہوں نے جو یہ نوٹفکیشن ہے یہ ایڈ جو آپ کا وہ دیا ہوا ہے جو اس پر انٹریسٹی ڈیسٹورنس آپ اس میں اپلائی کر لیں کمپلیٹ انفرمیشن میں نے شیئر کر دی ہے اسی طرح کی مزید آپ ویٹس حاصل کرنے کے لئے چینل کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اسی چینل اسمارل مشن پہ دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ